بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھی گزشتہ روز امریکہ کی جانب سے ایک بیان دیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یکرائن سے ہم نے امریکی شہریوں کے نکلنے کے حوالے سے کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی اور نہ ہی ہم امریکی شہریوں کو یکرائن سے نکلنے کے لئے کہیں گے لیکن دوستو اس کے صرف ایک دن کے بعد آخر اچانک ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو گریڈ فور ایڈوائزری جاری کرنی پڑی تو دوستو یہاں بھی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکی صدر جوبائٹر نے روسی فوجی کارروائی کے بڑھتے ہوئے خدشات کی وجہ سے یکرائن میں مقیم تمام امریکی شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا کہہ دیا ہے دوستو یہ یکرائن کے لئے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ پہلے بھی جب امریکہ نے اپنے آدھے سفارت کاروں اور ان کی فیملی کو اپنی یکرائن سے نکالنے کے لئے اعلان کیا تھا تو اس کے ساتھ یکرائن کی معیشت کو بہت بڑا دھچکہ لگا تھا اور غیر ملکی کمپنیوں نے بھی ملک سے نکلنا شروع کر دیا تھا اور مزید غیر ملکی کمپنیاں جو کہ سرمایہ کاری کے لئے پرتول رہی تھیں انہوں نے بھی یکرائن کے ساتھ فوری طور پر تجارتی تعلقات ملکتہ کر لیا دوستو اب امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑ جانے کے لئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت بھی امریکہ اور روس کے درمیان یکرائن کے معاملے میں بڑھتی ہوئی کشنگی تیسری عالمی جنگ کا نکتہ آغاز ثابت ہو سکتے ہیں دوستو جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر موسکو نے یکرائن پر حملہ کیا تو امریکی فوج امریکی شہریوں کو ریسکیو کرنے نہیں آئے گی انہوں نے کہا کہ خطے میں حالات اچانک خراب ہو سکتے ہیں دوسری جانب روس کی جانب سے بار حد تردید کی گئی ہے کہ وہ یکرائن پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن اس کی جانب سے یکرائن کی سرحد پر ایک لاکھ سے زیادہ فوج تائنات کی جا چکی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسر نے بھی گزشتہ روز کہا تھا کہ یورپ اس وقت تناؤ کے باعث کئی دہائیوں میں سے سب سے بڑے سیکیورٹی بہران کا شکار ہے لہٰذا وہ تقریباً ایک ہزار برطانوی فوجیوں کو یکرائن کی جنگ میں پارڈیسپیٹ کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روس نے ہمسایہ ملک بیلا روس سے مل کر بڑے پیمانے پہ اس وقت جنگی فوجی مشکیں شروع کر دی ہیں اور یکرائن نے روس پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ اس کی سمندر تک رسائی میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے کریملین نے کہا ہے کہ وہ سرخ لکیر کھینچنا چاہتا ہے تاکہ اس کا سابق سوویت ہمسایہ ناٹو میں شامل نہ ہو سکے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کی دفتر خارجہ نے جب سے یکرائن میں موجود امریکی شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا کہا ہے اس کے بعد سے حالات کی سنگینی کا انتاظہ لگا جا سکتا ہے کہ خطے کے اندر کوئی بہت بڑی جنگ سر اٹھانے والی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکی صدر جو بائٹن نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ جس طرح کی حالات پیدا ہونے والے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بالکل بھی رسکیو نہیں کر سکیں گے لہٰذا فوری طور پر یکرائن کو چھوڑ دیا جائیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ علمی رہنماؤں کی جانب سے یکرائن کے حالیہ بہران پر قابو پانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کی جا چکی ہیں روس اور یکرائن نے جمرات کی شام یہ اعلان کیا تھا کہ فرانسیسی اور جرمن حکام کے ساتھ ان کے تنازع کے خاتمے کے بارے میں ہونے والی ایک دن کی بارچیت کے بعد وہ کسی رتیجے پر نہیں پہنچے دوستو حالیہ تناؤ اور روس کی جانب سے یکرائن کے جنوب میں واقع جزیرہ نماؤ کریمیا کے کچھ حصوں پر قبضے کے آر برس بات سامنے آیا ہے جس کے بعد سے یکرائن کی فوج روس کی سرحت کے قریب روسی ہماری جافتہ باغیوں سے ملک کے مشرقی علاقوں میں جنگ میں مصروف ہے دوستو اس سے قبل برطانیہ کے وزیراعظم نے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ جنگ کو روکنے کی بھرپور کوششیں اور سفارتکاری میں سربر کا مظاہرہ اس بہران سے نکلنے میں مدد دے سکتا ہے لیکن اس دعو پر بہت کچھ لگا ہوا ہے دوستو دوسری جانب برسز میں ناٹو کے سیکرٹی جنرل جینس ٹرولن برنگ کے ساتھ ہونے والی مشترکہ نیوز کانفرس میں بورس جانسن نے کہا تھا کہ انہیں نہیں لگتا کہ روس نے ابھی تک یکرائن پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن برطانیہ کو ملنے والی انٹیلیجنس اطلاعات کافی زیادہ خطرناک ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ برطانیہ یکرائن کی مدد میں کس حد تک جا سکتا ہے اور اگر یکرائن حملہ کرتا ہے تو کیا اس کی امداد میں فوجی مدد بھی شامل ہوگی تو بورس جانسن نے کہا کہ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہم اس بارے میں مزید کیا مدد کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہے لیکن میں اس بات کو مکمل طور پر خارجز امکان نہیں کہوں گا لیکن اس وقت میرے نزدیک موجود پیکج ہی ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ برطانیہ یکرائن کو دفعی سازو سامان مہیا کر رہا ہے جس میں باڈی آرمر ہیلمٹس اور جنگ کے دوران استعمال ہونے والے بوٹ شامل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ ناٹو موالی کی جانب سے روس کے متنبک کرنے کے باوجود یکرائن کو مدد فراہم کی جا رہی ہے لیکن روس کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں برتے گا دوستو یکرائن نے روس پر یہ بھی الزام آئے گیا کہ وہ بحری مشکے کرتے ہوئے اس کے سمندر تک رسائی میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت بحر اوزوکو بحر اسود پر روسی فورسس کی جانب سے مکمل طور پر کنٹرول کیا جا چکا ہے اور اسے مکمل طور پر بلوک کیا ہوا ہے روسی بحری مشکے اگلے ہفتے ان دونوں سمندروں میں منقض ہوں گی جو کہ یکرائن کے جنوب میں واقع ہیں روس کی جانب سے ساحلی علاقوں پر وارننگ جاری کی گئے اور کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ بلوک اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ میزائلوں اور گنز کی فائرنگ ہوگی جس سے کوئی ناکھوشگوار واقعہ پیش نہ آ جائے یکرائن کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ مشکے رکبے کے اعتبار سے جتنے بڑے علاقے میں کی جا رہی ہیں اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی اور ان دونوں سمندروں تک رسائی تقریباً ناممکن ہو چکی ہے دوسری جانب روسی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ دونوں سمندروں کے بین القوامی پانیوں کو روس نے بلوک کر دیا ہے روس کے جنوبی حصے میں ہونے والی بحری مشک بیلاروس میں جاری دس روجہ فوجی مشکوں کے علاوہ ہیں اور یہ مشکیں یکرائن کی شمال میں کی جا رہی ہیں دوسرے اس حوالے سے خدشات موجود ہیں کہ اگر روس نے یکرائن پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ان مشکوں کے ذریعے وہ یکرائن کی دارالحکومت کائو کے مزید قریب پہنچ چکے ہیں اور اس پر حملہ کرنے میں انہیں آسانی ہوگی تاہم روس کا کہنا ہے کہ ان مشکوں کے اختتام پر اس کی فوجیں واپس آ جائیں گے یکرائن نے بھی اپنے دس روزہ فوجی مشکوں کا آغاز کر دیا لیکن حکام کی جانب سے اس حوالے سے زیادہ تفصیلات فراہم نہیں کی گئے دوستو یکرائن اور روس کے درمیان یہ کشدگی گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس وقت انتہائی روج پر ہے لیکن دوسری جانب بہران کا حل نکالنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی تیز کی جا چکی ہیں جو لگ رہا ہے کہ امریکہ روس اور چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کا راستہ روکنے کے لیے ایک حتمی جنگ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں کیونکہ یکرائن روس اور سرحدی کشدگی کے بیچ ناٹو اپ فوج اور روس میں سفارتی اختلافات بھی بڑھ چکے ہیں روس کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ مشرق کی جانب ناٹو کی مزید توسیع اور ہتھیاروں کی تائناتی روسی فیڈرشن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اور یہ ناقابل قبول ہے روس ناٹو کی ممکنہ توسیع کے خلافہ اور وہ چاہتا ہے کہ ناٹو روس کو یہ زمانت دے کہ وہ یکرائن کو ناٹو اتحاد میں شامل نہیں کرے گا دو تو یہ وہی رائے ہے جس سے چین بھی روس کے ساتھ متفق ہے لیکن ناٹو اور اس کے رکن ممالک نے روس کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے ناٹو کے فیل وقت تیس رکن ممالک ہیں لیکن اس اتحاد میں توسیع ہو سکتی ہے اور دیگر ممالک بھی ناٹو کو برطور رکن ممالک جوائن کر سکتے ہیں یکرائن فیل حال ناٹو اتحاد کا باقاعدہ رکن تو نہیں لیکن پارٹنر یعنی شراکتدار ملک ضرور ہے دوسرے اس تمام صورتحال کے اندر پاکستان چین اور دیگر خطے کے اہم ترین ممالک بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اگر یہ جنگ کی چنگاری بھڑک اٹھے تو یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی دوسرے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہیداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوالیس